آپ اوپر بیٹھا کریں انشاءاللہ صفا ملوہ دوڑنے سے پہلے خادون نے بال کار دی یہ دم پڑ گئی ہم دو ساتھی اولاد نہیں ہیں اللہ سے دعا کہ بھائی بابی کے پیچھے لگ کے ماں کو چھوڑ گیا بارہ اللہ پاک ایسی اولاد کو ہدایت دے اور کیا کہہ سکتے ہیں جب اپنے ملک سے آتے ہیں تو جو پیدی نظر خانے قابل پر پڑتی ہے دعا کرو تو قبول ہوتی ہے بچوں کو گھنٹیا ہے اللہ شفاہ اطاف فرمائے میری بیٹی ڈیر سال یہ روتی ہے آپ آیت القرصی اور آخری چار قل پڑھ کے دم کیا کریں بارہ سسر نے میری بیوی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے دو رکعہ نماز پڑھ کے دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے بارہ مسجد عیشہ سے جتنی دیر عمرہ کرتے ہیں اتنی دیر تواف کریں تو زیادہ افضل ہے میرے علاقے میں لوگ کہتے ہیں کہ عمرے پہ کیوں جاتے ہیں اللہ نے لکھا ہے تو جاتے ہیں اور ہماری اپنی طاقت تو نہیں ہے کہ ہم جائیں وزق کی وسط کے لیے استغفار پڑھا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الی اور ایک اور بھی میرے واقع نے عمل بتلایا ہے ایک صحابی نے آگے کہا کہ حضور مجھے اس کا در غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دردادہ کھلو تو وہاں کہا کر السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھنیا کرو گھر میں جاؤ دکان میں جاؤ جب بند ہو جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھنے صحابی فرماتی ہے کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے ہیں کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا عمیر کبیر پڑھ گیا حضرت ثانوی کی کتاب حفظ الایمان میں نے پڑھی تو نہیں لیکن بہت بڑی شخصیت تھی اچھی ہوگی لازمان ایک آدمی نے حالت احرام میں مومن اسوا رکھ لی مرہ تو نہیں ٹوٹتا لیکن صحیح نہیں ہے کہ بدبو والی چیز کو رکھے اگر حضور والی حضور کر کے حضور میں بیٹھے ہیں آنکھ آگئی اونگ آگئی بیٹھے بیٹھے اونگ آئے تو حضور نہیں ٹوٹتا لیٹ گئے یا ٹیک لگائے تو ٹوڑ لیاتا ہے میرے والے دین فوت ہو گئے ہیں میں مغرب کے باہن کے لیے دو رکعت پڑھ کے مغفرت کی دعا کروں بلکل تواف کریں امرا کریں یہی ہے اللہ اس کا سواف اللہ کو دے اللہ سب کی اولادوں کو صالح بنائے